اسلام علیکم بیٹا تو جو ہمارا ٹوپک چاہ رہا تھا پیورٹن ایج دہیج و میلٹن اس میں ڈراماز چال رہے تھے تو ڈراما ڈیسٹ پار رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں جون فلیچر فیفٹین سیونٹی نائن سے سکٹین ٹوانٹی فائیو اس نے جو ہے چاند ایک جو ہے پلیز لکے جس کی وجہ سے یہ فیمس ہوا اور اس کی علاوہ اس نے فرینکس بیومنٹ کی ہیلپ کی مد سے اس کے ساتھ جو ہے اس نے کومیڈیز لکھی ہیں جن کا نام ہے دوسرا ہے تو یہ کومیڈیز ہیں اس کی کومیڈیز اس کے علاوہ اس نے ٹریجیک کومیڈیز بھی لکھی جس کا نام ہے فیلاسٹر اور اس کے علاوہ پیور ٹریجڈیز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں جس نے لکھی اس کے علاوہ اس نے اکیلے میں کیونکہ وہ جو تھا ہم نے پیچھے پڑھا فرینکس بیومنٹ کی مد سے کولیپریشن میں اس نے لکھی تو جو اس نے الون لکھی ہے ان کا نام کیا ہے پلیز جو لکھے دوسرے ہے دوسرے ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی فائن سب سے اچھی جو کومیڈی سمجھی جاتی ہے ان کا نام مونسیر تھوماس دوسری ہے دو ویلڈ گوز چیز دو ویلڈ گوز چیز تو یہ اس کی جو ہے کمیڈیز بھی ہو گئیں اور اس کے علاوہ جو ہیں پلیز وغیرہ بھی ہو گئیں پیور ٹریجڈیز بھی ہو گئیں یہ سب تو یہ بہت سارے ہیں نام یہ یاد رکھ رہے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس نائن نمبر پہ فیلپ میسنگ میسنگ تو فیفٹین ایٹی تری سے سکٹین فورٹی اس نے ٹریجڈی لکھی جیسے کہ تھیاری اور اس کے علاوہ تیوڈوریٹ دا فالس ون اس کے علاوہ اس نے کمیڈیز بھی لکھی جن کے نام ہیں دا لیٹل فرنچ لائر دا سپینش کیوریٹے اور دا بیگرز بش اور یہ اس نے جو ہے فلیچر کی کولیبریشن میں ساتھ میں لکھی اس کے علاوہ کیا ہے ہی روڈ ترلٹی سیمن پلیز اس نے لکھے جس میں سے تقریباً ایٹین سروائیب کر سکے اٹھا رہے ہیں جو صحیح ہیں اور اس کی جو بیسٹ کیمیڈیز ہیں وہ کیا ہیں ای نیو وے ٹو پلے اولڈ ڈیٹس ای نیو وے ٹو پی اولڈ ڈیٹس دا سی ٹی میڈم میڈم دا گوالڈین اس کے علاوہ اس نے کچھ سیریس پلیز لکھے جن کے کیا ہے تو یہ ان کے سب کے نام ہو گیا ان میں سے جو سب سے زیادہ ہے ای نیو وے ٹو پی اولڈ ڈیٹس اس کے پلیز میں سب سے زیادہ یہ ہے نیو وے جو کہ ہم کمیڈیز میں ہم نے پڑھا تو یہ اس موسٹ سکسیسفل پلی ہے نیکسٹ ہمارے نمبر پہ جون فورڈ ففٹین ایٹی سک سے سکسٹین تھرٹی نائن اس نے جو ہے اسٹوریکل پلی لکھا ہے جس کا نام ہے پرکین ویر بیک پرکین ویر بیک اور اس کے علاوہ کچھ اور پلیز بھی لکھے دا لوورز میلنکولی دوسرے اٹیس پیٹی شیز اہور دا بروکن ہارٹ لووز سیکریفائس تو یہ ہو گیا جون فورڈ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جیمز شیرلے ففٹین نائنٹی سک سے سکسٹین سکسٹی سکس اور اس کو لیم نے کہا ہے دا لاسٹ آف گریٹ ریس دا لاسٹ ہے کیونکہ یہ فائنل ہے سب سے آخر میں دا لاسٹ آف گریٹ ریس اس کی جو بیسٹ کمیڈیز ہیں وہ کون سی ہیں دا ٹریٹر دا کارڈینل دا ویڈنگ چینجز ہائیڈھی پارک دا گیم ایسٹر دا لیڈی اف پلائیر اور اس کے علاوہ اس نے ٹریجی کمیڈیز بھی لکھی جن کو ہم رومنٹک کمیڈیز بھی کہہ سکتے ہیں ینگ اڈمائرل دا اپرچونیٹی دا امپوسٹر تو یہ ہمارے جو ہے ڈراماز جو ہیں جاکوبین ایچ کے ختم ہو گئے ہیں کیرولین اور جاکوبین ایچ کے اب ہم پڑھ لیتے ہیں جاکوبین ایڈ کیرولین پروزز دیس پریڈ وہ ریچ ان پروز پروز کے ساتھ سے بہت ریچ ہے اور جو گریٹیسٹ پروز رائٹرز گزرے اس دور کے اندر پیرویٹرن ایج میں یا دہ ایج اور ملٹن میں یا جاکوبین ایڈ کیرولین میں تو یہ ہوئی تھے بیکن، ملٹن، سارتھ ہاماس، براؤن، جیرمی، ٹریلر اور کلیرینڈن اور اس وہ جو سب سے زیادہ جو زبردست بک پروز میں لکھی گئی تھی وہ ٹرانسلیشن کی گئی تھی انگلیش میں بائبل کی اور یہ سب کے لیے کیا تھی سپریم اگزیمپل تھی پروز سٹائل کی سب سے پہلے جو کہ نیچرل تھی اور انگلیش میں تھی پیور تو اب پروز رائٹرز میں دیکھ رہتے ہیں پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے فرینکیس بیکن یہ فیفٹین سکٹی وان سے سکٹین ٹوانٹی ایٹ بیکن بلونگز بوت ایلیزابیتن اور جکوبین پریڈ دونوں سے بلونگ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ لائر بھی تھا اور انٹیلیکچال گیٹس تھے مطلب بہت زیادہ ذہین فتحین سکالر تھا اور بین جونسن نے اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی کہے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایفوریسٹک سٹائل کا یہ ایکسپر تھا ماسٹر ایفوریسٹک سٹائل اور زیادہ تر یہ مشہور ہے جو اپنی پروز کے اوپر وہ پروز کا نام ہے بک کا نام ہے ایسیس تو یہ بک نیم ہے اور اس کے اندر اس نے کیا بیانکے ہیں انسان کے بارے میں ایک دنیاوی بندہ ہوتا ہے جو دنیاوی فطرہ دنیا کو پسند کرتا ہے مطلب بھی سیلفش وانسٹو سیکیور مٹیریل سکسیس کام یا بھی حاصل کرنا چاہتا ہے یہ جو ظاہری ہے دنیاوی ہے اور اس کے علاوہ ایسیس کے علاوہ اس نے اور بھی لکھے جو پروز ہیں ہینوری سیمن لکھا جس کو کیا کہا جاتا ہے فسٹ پیس آف سینٹیفک ہسٹری انگلیش لینگویج کے اندر سینٹیفک ہسٹری پہ اس کا فسٹ پیس نیکسٹ ہے اس کا دیوانسمنٹ آف لرنی تو سائنس پہ دیکھیں یہاں رہا ہے دیوانسمنٹ آف لرنی اور یہ یاد رکھیں یہ جو خود تھا یہ سینٹیفک کوئی ڈسکوری نہیں کی لیکن ویسے دیکھا جائے اس نے سائنس کو پپولارائز کی اپنی رائٹنگز کے ذریعے سے فیمس بنایا تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ روبرٹ برٹن فیفٹین سیونٹی سیونٹ سے سکسٹین فورٹی اور یہ اپنی بک جس کی وسط زیادہ فیمریس ہے اس کی دہ اناٹومی آف میلنگکولی دہ اناٹومی آف میلنگکولی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس روبرٹ برٹن تو اس کی تنی بکس نہیں ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھر نمبر پہ ساتھ تھوماس برون سکسٹین زیرو فائف سے سکسٹین ایٹی ٹو اور اس کو بلونگڈ انٹائرلی تو ایڈیفرنٹ کیٹیگوری تو یہ ڈیفرنٹ ہے کیٹیگوری میں یہ زیادہ تر جو ہے مینر اس کے لیے رائٹنگ کا امپورٹنڈ ہے برنسبت اس کی سبسٹانس یعنی اس کی مٹیریل سے زیادہ اس کا مینر انداز جو ہے رائٹنگ کا یہ اس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے فوکس کرتا ہے اور یہ فیزیشن بھی تھا سر تومس برون فیزیشن تھا تو اس لیے فیزیشن کے ہونے کے لیے اس نے میڈیکل ٹائپ بک بھی لکھی جس کے نام ہے پروز کہہ لیں ریلیجیو میڈیکی ریلیجیو میڈیکی ان وچی سیٹ ڈاؤن اس بلییوز ان تھوڈز دا ریلیجن آف دا میڈیکل مین تو دیکھا جائے تو وہ ایسے ریلیجیو ریلیجن کو لیا گیا میڈیکی میڈیسن یا میڈیکل تو اس کے لیے اس کا عدر جو ورک ہے پروز کا وہ کہہ ہیڈریو ٹیفیا ہیڈریو ٹیفیا جس کو دا ان بریل بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی نام یاد رکھ لیں اور ہیز گریٹر ایز ان آرٹیسٹ دین آز دنکر سے زیادہ یہ کہہ ہے آرٹیسٹ سمجھا جاتے ہیں اور اس کی جو پروز ہے وہ زیادہ ہائیلی کمپلیکس ہے سٹرکچر کے لیے سے بہت کمپلیکس پیچید ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو نام آتا ہے زیاری بات ہے چون ملٹن ملٹن بڑا نام ہے اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اس نے مومنٹ میں حصہ لیا تھا کنگ باشا کے خلاف تو یہ زیاری بات ہے زیادہ اسی سے متعلق ہے اب اس میں دیکھیں اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے ایریو پیگی ٹیکا ایریو پیگی ٹیکا ملٹن کریٹسائز بیوکریٹیک کنٹرول اور جینیس یعنی جو سیاسی کنٹرول ہوتا ہے ذہین لوگوں کے اوپر اس کے بارے میں اس نے لکھا اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے کلیرینڈن تو اس کو فورن ایسی کو لیا ہے کیونکہ یہ اس سے مخالف تھا ملٹن سے لگتا تھا سکسٹین ڈیرو نائن سے سکسٹین سیوڈی فور پوسٹو ملٹن ملٹن سے مخالف دہ گریٹسٹ رائٹر دہ پارلیمنٹلی سرگر جان ملٹن سے لگتا تھا اور وہ جو تاریخ میں تھا یہ اس کے خلاف ہوتا تھا ہمیشہ اس پوسٹ سٹیٹسلی آلویز رائٹس بوت ویدہ بائی ایس ویچیز ریدہ افنسیو کہتے ہیں غصے والی ہسٹری آف دہ ریبیلین اس کی بہت ایکسیمپل کے طور پر ہسٹری آف دہ ریبیلین دیکھیں سیویل وارز ان نیگلینڈ تو یہ دو ان کا ذکر ہے نیکسٹ ہمارے پار جو لاسٹ ہے پروز رائٹر اس دور کا جیرمی ٹیلر سکسٹین تھلٹین سے سکسٹین سکسٹی سیون ہو گیا یہ بیشپ تھا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ زیادہ فیمس تھا لیٹریری سرمنز خطبوں کی وجہ سے عدبی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایلوکنس کسے کہتے ہیں فساد و بلاغت کو کہتے ہیں مطلب بہت بولنے والا صحیح بریک نہ لگ جس کی لکھنے میں بولنے میں اس بیسٹ پروز وارک اس ہولی لیونگ اور ہولی ڈائنگ ہولی لیونگ اور ہولی ڈائنگ اس کے علاوہ اس کی کتاب تھی بڑی فیمیش رہی اف ڈیووشن امونگ انگلیش مین اور وومن پیرولین پیریڈ اور اس کے علاوہ پیوریٹن ایج ختم ہو گئی یہ یاد رکھی اس میں بہت سارے رائٹرز بہت سارے ایسیز ہیں سوری ڈراماز اور بہت سارے پروزز ہیں تو اس لیے اس کو یاد رکھنے اس میں نیمز بہت زیادہ ہیں تو بہت بڑا ٹوپیک ہے اچھی طرح اس کو ریوائز کرنا کیونکہ یہ ہمارا ختم ہو گئی اوکے بیٹا اللہ حافظ میرے امجیکٹیو بھی پیر شیئر کردہ